اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ محترم علماء اکرام محترم بھائیوں اور معلومات پرداناشین خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے درمیان میں یہاں کوئٹ سے آ کر اور کچھ ایک دو کلمات آپ کے سامنے بولنے کا یہ شرف مجھے اللہ تعالی نے یہاں نوازہ ہے میں اللہ تعالی کا شکر بزالاتا ہوں کہ حالانکہ ہم اس منصب کے نہیں ہیں مگر اللہ تعالی نے اس دین کو اس دین اسلام کو صحیح طریقے سے اپنانے کے بعد اللہ تعالی جو مقام جس کو دیتا ہے وہ دیتا ہے اسی کا ایک مقصد ہے کڑپائے اسلامی کوئلسس سوسیٹی چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے کوئٹ میں ہو اپنے بھرپور ذمہ داری نبھاتے ہوئے اللہ تعالی تیس سال سے بلکہ زیادہ لے کے چلا رہا ہے یہ خاص اللہ تعالی کا فضل ہے اس کا احسان ہے جو ہم جیسے کم علم رکھنے والوں سے اللہ تعالی یہ کام لے رہا ہے اور کڑپائے اسلامی کوئلسس سوسیٹی بلکہ یہ ڈسٹرک کی نہیں رہی ابھی بلکہ پورے ہندوستان کی پہچان ہے پورے دنیا میں ایک پہچان ہے اس کی الحمدللہ یہاں ہمارے ابھی ناد بھی سننے کے بعد میں اللہ تعالی جو یہاں جو تعلیبات کی جو صلاحیت بھی دیکھنے کو ایک موقع ملہ اور اس کے علاوہ فیس بک میں بھی دیکھنے کو ایک موقع ملتا ہے جو کس طرح سوسیٹی جو ہے اپنے خدمات کو انجام دے رہی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے حضرات جو جناب عیسیٰ خلی صاحب اور مولانا محترم اکبر علی رشاد صاحب جناب ہمارے دائی باؤ بھئی جب بھی کوشف کوئیٹ تشریف لاتے ہیں وہاں اپنی پوری جدوجہت کرتے ہوئے وہاں کے ساتھیوں کے بھی متحرک کرتے ہیں اور لوگوں میں ایک دین کو شوق پیدا کرنے اور ان کی جو تربیت ان کی اصلاح کرنے کی طرف بھرپور کوشش کرتے ہیں میں جو آج عید ملاب کے موقع پر یہاں پر جو جمع کر کر یہاں مجھے کچھ ایک دو کلمات آپ کے سامنے بولنے کی موقع دیا ہے میں میرے طرف سے اور کڑپا اسلامی ویلفر سوسیٹی کوئیٹ کے جانب سے میں تہدلت کے شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ خیر وآکر داناوانی الحمدللہ رب العالمين